انشاءت فرمایا لا اقراح فی الدین اس کا پہلا معنی اور پہلا مفہوم جو اس سے اخذ ہوتا ہے اور اس کی آیت کریمہ کے معنی کا اطلاق پہلا تو خاص اطلاق ہے وہ یہ کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہود جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں یعنی آپ جنگ کر رہے ہیں ان سے جہاد ہو رہا ہے اہل کتاب ہیں یہود ہیں مجوس ہیں اہل کتاب اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اور اس طرح اس کا حکم پھر مجوسیوں کے حوالے سے پھر کفار پر بھی اطلاق کر دیا گیا جہاد کی صورت میں اگر وہ مسلمان غالب آتے ہیں اور وہ بجائے جنگ کرنے کے جزیہ دے کے مسلمانوں کے تابع رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جزیہ قبول کر لیا جائے اور انہیں مجبور اور پریشان نہ کیا جائے ان کو اپنے ہی مذہب پر اپنی ریاست میں تحفظ دے کر رہنے کی اجازت دی جائے کہ اسلام سختی کی اجازت نہیں دیتا جب وہ جزیہ یعنی ٹیکس اپنے تحفظ کا ٹیکس جزیہ اپنے غیر مسلم جب اپنے تحفظ کا ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو اس کو جزیہ کہتے ہیں جب وہ اپنا ٹیکس پے کر رہے ہیں دے رہے ہیں سو اس پر مزید سختی نہ کی جائے یہ لا اقراحہ فی الدین کا معنی ایک معنی یہ بھی معنی اس کا خاص ہے اس کا اطلاق عام نہیں دوسرا معنی جس کا اطلاق اس کے اعتبار سے ذرا وسیع ہے وہ یہ ہے کہ کفار پر اسلام اور دین کی دعوت پیش کرنے کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کا بیان اور میں لا اقراحہ فی الدین کفار پر غیر مسلموں پر دین کی دعوت کو پیش کرو پیش کرو دین کی دعوت یہ مفسرین کے ہاں اوائل دور اسلام کی بات تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پورے پورے عالم انسانیت کے لیے عالم کفر اور غیر مسلموں اور غیر مسلم معاشروں کے ساتھ معاملات کا یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرو وہ قبول کر لیں تو فبہ نیکی کی بات ہے تمہارا فرض ادا ہو گیا اور اس کا نتیجہ بھی برامد ہو گیا مگر اگر وہ قبول نہ کریں تو تر کر دو سختی نہ کرو مسلمان بنانے کے لیے سختی نہ کرو اب وہ سختی سے منع کرنا لا اقراح فی الدین کے تحت آئے کیونکہ اس کے بعد قرآن مجید نے اس تصور کو ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِرْرَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تمہارے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے وہ کہہ دو پیش کر دو بیان کر دو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ پس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے کفر پر رہے تمہارا فرض دعوت دین کے پیش کرنے کا عدا ہو گیا تو گویا قرآن مجید نے یہ بھی اشارت فرمایا لَوْ شَاءَ رَبْ بُقَا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلْهُمْ جَنِيَحَ اَفَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُ مُؤْمِنِي ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا یعنی تم دین کی دعوت پیش کرو کافروں پر غیر مسلموں پر منکروں پر پیش کرو اس انداز کے ساتھ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت رکھو تاکہ ان کے دل و دماغ میں اتر جائے اچھی نصیحت کے ساتھ دردمندی کے ساتھ مععزت کے ساتھ ان کے سامنے رکھو تاکہ ان کے دل غائل ہوں راغب ہوں اگر وہ مجادلہ کریں منازلہ کریں بحث و مباحثہ کریں تو بہتر طریقے سے احسن طریقے سے مجادلہ کرو دلائل میں کرو بس اس سے آگے اگر وہ قبول نہیں کرتے تو لا اقراح فی الدین انہیں دین کے اندر داخل کرنے کے لئے سخت ہی نہیں کرنی چاہئے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے ہیں لآمان من فیل ارد کلہم جمیع اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ ہیں من فیل ارد پھر کلہم پھر جمیع سارے کے سارے افراد بیق وقت ایک ہی لمحے میں مسلمان ہو جاتے ہیں یہ اس آیت کا مفاد ہے لآمان من فیل ارد کلہم جمیع متشتد بھی نہیں جدہ جدہ بھی نہیں مختلے وقتوں میں باری باری بھی نہیں ساری کی ساری انسانیت جو زمین پر ہے بیق وقت ایک ہی لمحے مسلمان ہو جاتے ہیں اگر تمہارا رب چاہتا اس کی طاقت اور قدرت سے یہ بعید نہیں ہے یعنی تمہارے رب نے یہ ان کو دین میں داخل سختی سے نہیں کیا جو قادر مطلق ہے سختی سے نہیں کیا تو آم حبوب افا انتا تکرہن ناس حتی یکون مومنین تو ہمیں حضور علیہ السلام کی وساطت سے تعلیم دی گئی تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اس حد تک کہ وہ مسلمان ہو جائے تو آپ کو اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس کا مکلف بنانا ہوتا تو وہ قادر مطلق خود ہی ان کو مسلمان کرنے کا ایک ایسا عمر صادر کرتا کہ وہ اس سے گریزی نہ کر سکتا جب اللہ جللہ مجدہو نے قد تبین الرشد من الغی ہدایت اور گمراہی دونوں ان کے سامنے پیش کر دی انجام بتا دیئے اور پھر اختیار کرنا ان پر چھوڑ دیا اور ان کو مجبور نہیں کیا دین میں داخل ہونے کے لیے سو آپ بھی ایسا نہ کریں اس تصور کو اس لیے واضح فرمایا کہ ایمان لانا اور مومن ہونا اور عمال سالحہ کا ارتکاب اس کا تعلق ابتلاع ایمان کے ساتھ مومن کی آزمائش سے ہے مومن کے امتحان اور آزمائش سے تعلق اور امتحان اور آزمائش تب ہی ہوتا ہے جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے اگر آپ اس کو باندھ دیں کہ یہ کرے اور یہ نہ کر سکے تو امتحان اور آزمائش نہیں ہو سکتا اور نہ اس پر جزا اور سزا ہو سکتی اور فرمایا اللہ پاک نے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ وہ تو امتلا میں لا ڈالتا ہے تمہیں تمہارا امتحان لیتا ہے پرکتا ہے آزماتا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے تو یہ پرک یہ آزمائش یہ امتحان یہ جانچنا تولنا تب ہی ہے جب اس پر یہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ دعوت ہے اس کو سمجھا دیا جائے دل و دماغ تک بات پہنچا دی جائے اب تیری اپنی مرضی من شاہ فالیوم ومن شاہ فالجکف قبول کر لے گا تو یہ انجام ہوگا انکار کر لے گا تو یہ انجام ہوگا اس صورت میں ابتلا ہے اس لیے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دعوت دے دین کی اس فریضے کو ادا کریں ادھو الہ سبیل ربک یہ ایک فرض ہے اے میرے کملی والے پیارے اٹھئے اور ڈر سنا دیجئے انکار کرنے والوں کو ڈر سنا دیں ان کے عبرتناک انجام کا اور اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکہ بجا دیں اللہ کی کبریائی کا ڈنکہ بجا دیں لوگوں کو پتا چلے کہ کبریائی کی سزا وہی کبریائی کا سزاوار ہے حکم دیا ہے جو کچھ اللہ پاک نے محبوب تم پر اتارا ہے ان تک پہنچا دیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے پہنچا دینے کا حکم ہے بات پہنچا دینے کا حکم ہے دعوت دے دینے کا حکم ہے ڈر سنا دینے کا حکم ہے ذکر فإنما أنت مذکر نصیحت کر دینے کا حکم ہے تذکر کا تذکیر کا بات یاد دلا دینے کا حکم ہے جو مولا کی بات وہ بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلا دیں ذکر کا معنی ہے جو مولا کی بات بھول گئے ہیں انہیں یاد دہانی کرا دیں کہ تو آیا ہی یاد دلانے کے لیے ہے تو یہ حکم تو دیا مگر یہ کہ وہ اس کو قبول کر لیں اور داخل ہو جائیں اس عمر کا مکلف حضور علیہ السلام کو نہیں بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَةَ مَنْ تَوَلَّا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تو تیری اطاعت کر لے گا تیرا غلام ہو جائے گا تیری بات کو مان لے گا محبوب تمہارے راستے پر جو چل پڑے گا وہ تو فلا پائے گا وہ تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں آ جائے گا مگر جو مو پھیر لے اسے انکار کرنے وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظَةَ اور محبوب ہم نے تمہیں اس کس کے اوپر نگہبان اس اعتبار سے بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کو کھینچ کر اس دائرے میں لے آنا بھی محبوب تمہارا فریضہ ہو یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تم پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور دوسرے مقام پر فرمایا بلاغ المبین کہ تمہاری ذمہ داری تو محبوب اس کے ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے اس کے ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے تو یہ لا اقراحہ فی الدین کا دوسرا معنی ہے اب اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب ایک کافر کو ایک کافر کو دین کے دائرے میں داخل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کافر کو مسلمان بنانا اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی نعمت کہ اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں اس نعمت کو اسے دلانے کے لیے ہمیں دعوت دینے دلیل دینے سمجھانے بات کو پہنچا دینے اس معاملے میں تو پورا مکلف ٹھہرایا ذمہ داری دی اور ہمیں حکم دیا ہے مگر اس نعمت کے حصول کی خاطر اس پر سختی کرنے زبردستی کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے تو جو مسلمان ہم خود دائرہ اسلام میں داخل ہوں تو اختلاف رائے کسی بات پر ہو جائے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اپنی بات منوانے کے لیے ہم لوگ کتنی سختیاں کرتے ہیں کتنی زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر اور کتنی تحمتیں الزام لگا کے اس کو کتنا مجبور بے قس و بے بس کر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا وہ مر جائے زلیل ہو جائے یا ہماری بات مان لیں یہ قرآن مجید کے اس حکم کی سری مخالفت ہے یہ وسط قلب و نظر میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نکتہ نظر کھل کر بیان کر دیں سمجھا دیں دلائل دے دیں اللہ پاک نے رسالت کے منصب کی ذمہ داری بھی یہی رکھی اگر حضور علیہ السلام کے ذمہ یہ بھی اللہ پاک فرما دیتے مکلف کر دیتے اس بات کا کہ آپ ان کو مسلمان کر کے چھوڑیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تمہارے ابلاغ کا حصہ ہے ذمہ داری ہے کہ مسلمان کر کے چھوڑیں اگر اس بات کا مکلف فرماتے تو آقا کو اللہ پاک نے جو تصرفات جو موجزات جو کمالات جو تاثیرات اور نگاہ کے نگاہوں کے جو دل کو گھائل کرنے والے جو اثر عطا فرمائے تھے تو پھر کیا ممکن تھا کہ ایک نگاہ اٹھاتے اور مسلمان ہر ایک کو نہ کر دیتے جسے چاہتے مسلمان کر دیتے جسے چاہتے بھئی جو ایک مشت خاک کی کنگریوں کی پھیک کر پورے لشکر کی بینائی ختم کر سکتے ہیں وہ بینائی ختم کرنے کی بجائے دل ہی بھوڑ دیتے مگر اللہ پاک نے وہ مکلف ہی نہیں ٹھہرایا اس بات کے لئے آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ آیتیں کہیے سورت اتری تبت یدابی لہب وطب دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے جب یہ اور پھر اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا اس سورت میں تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر حضور کی تلاش میں نکلی کہ میں ماز اللہ مار کے سر پھوڑ دوں استغفر اللہ العظیم اسے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام سہن کعبہ میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ بیٹھے تو حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں سہن کعبہ میں عبادت کر رہے تھے آقا نماز میں مصروف تھے اور حضور کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی پاس بیٹھے تھے جب وہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوئی اس نے دیکھا وہ خوش ہوئی چلو میرا کام بن گیا نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے تعرض نہیں کرنا جب آبی کار رہی تو کرنی نہیں میں اپنا کام کرلوں گی تیجی سے بھاگی چپکے قریب جب پہنچی تو کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے سیدنا صدیق اکبر انہوں نے پوچھا ابو لہب کی بیوی سے کہ کسے تلاش کرتی ہے کیا بات اس نے کہا یہ محمد تمہارے ساتھی یہاں تھے ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں اب کہاں ہے نظر نہیں آ رہے تلاش کر لو فرمایا پھر ادھر بھاگی بار بار چکر لگائے اور دانت پیسے اور پریشان پھر جائے دور تو نظر آئے حضور پاس آئے تو نظر نہ آئے وہ چکر لگا لگا کر چری گئی تو آقا دو جہاں جب چاہے نظر آئے جب چاہے نظر نہ آئے اللہ پاک نے کیا شانیں عطا کی تو ایسی شان اور کمال والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا مکنف کر دیا جاتا کہ آپ کے ابلاغ کے فریضے میں نے مسلمان کر دینا بھی شامل ہے تو کوئی کافر بچتا جسے اس نگاہ کے تیر لگ جاتے اس کا دل گھائل ہو جاتا ہے شکار ہو جاتا ہے مگر حضور علیہ السلام نے بجائے اس تصرف کو استعمال فرمانے کے حق کے ابلاغ ادا کیا فریضہ رسالت فریضہ تبلیغ ادا کیا اور جس نے بات نہیں مانی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور امت مسلمان کے لیے اجتماعی طور پر دعا فرمائی تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت نے یہی سبق سکھایا ہے کہ آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیں حق ادا کر دیں اب وہ مانے اس کی خیر اور اس کی خوشبختی نہ مانے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اگر مزید ہمدردی کرنی ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت بھی کر دیں اس کے لیے دعائے ہدایت کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں تو اللہ کی بارکاہ میں التجا کر دیں اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور نہیں آپ پر کچھ فرض ہے لیکن ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ایک دوسرے سے اختلاف کر لے تو ہم غیظ و غضب کا آگ بگولہ ہو جاتے ہیں غیظ و غضب کا نشان آکے ہماری خون کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں کہ اسے میرے ساتھ اختلاف کرنے کی جرت کس طرح ہوئی ارے جب آقا نے جرت کرنے دی دوسروں کو اختلاف کرنے کی تو آپ حضور سے بھی بڑھ کر آ گئے ہیں معظمان ہم دوسروں سے حق سلب کرنا چاہتے ہیں اختلاف کرنے کا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے کسی ایک سائل سے اس کے سوال کے جواب میں کسی موقع پر فرمایا اس نے بجازت کوئی نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا بیٹے دو نصیحتیں ہیں زندگی میں نہ کبھی خدا بننا نہ مصطفیٰ بننا دو نصیحتیں ہیں صرف زندگی میں نہ خدا بننے کی کوشش کرنا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کرنا اس نے کہا استغفراللہ رضیم کبھی یہ بھی کوئی توقع کرتا کوئی گمان کر سکتا ہے یہ بھی یہ صوفیاء کی اسی طرح کی نصیحتیں ہوتی صوفیاء کی نصیحتیں اسی طرح ہوتی تو اس نے پوچھا حضرت اس کا معنی کیا ہوا یہ تم میری پلے نہیں پڑھی نصیحت اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان جو چاہتا ہے کر دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ گمان کبھی اپنے بارے میں نہ کرنا کہ جو آپ چاہے وہی ہو جائے کبھی تمہارے چاہنے کے مطابق ہوگا کبھی چاہنے کے خلاف ہوگا اگر خلاف ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا یہ شان اللہ کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو جائے تو بندہ ہے کبھی جو چاہے گا وہی ہوگا کبھی جو چاہے گا کچھ اور ہوگا کچھ اور اگر کچھ اور ہو جانے پر تو ناراض ہو جائے اور غصے میں آ جائے اور جلال میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تُو اپنا منصب یہ سمجھتا تھا کہ جو میں چاہوں وہی ہو اور اس طرح نہ ہوا سو تُو ناراض ہو گیا تو یہ منصبِ خدائی ہے تُو منصبِ بندگی پر فائز ہے بندے کا یہ منصب نہیں کہ جو چاہے وہی ہو وہ اس طرح نہیں سوچتا یہ اللہ کی شان اس لئے اگر ہو جائے تو شکر ادا کر نہ ہو معصبِ منشاہ تو صبر کر اور منصبِ مصطفی کیا ہے یہ بھی کبھی نہ بننا سنے کہا اس کا مانا فرمایا اس کا مانا یہ ہے کہ یہ صرف رسول کا منصب ہے کہ جو اس کی بات کو رد کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جس کی بات سے بھی انکار کر دو انسان کافر نہیں ہوتا ہے یہ منصب رسول کا ہے تُو یہ چاہے کہ تیری بات مانی جائے اور نہ ماننے والے پر تُو برس پڑے تو اس کا مطلب تو مصطفیٰ کے منصف پہ رسالت کے منصف پہ بیٹھا رہا ہے کہ اس نے میری بات کیوں نہ مانی ارے کیوں نہ مانی یہ حق تو صرف رسول کی بارکاہ میں سلب ہوتا ہے جا کر کہ مان لی تو مومن ہو گیا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا تو نے یہ لبادہ اپنے آپ کو پہنانے کی کوشش کر لی ہے کہ تیری بات کوئی مان لے تو تو خوش ہے نہ مان لے تو وہ کافر منا دیا اسلام سے خارج کر دی آج ہماری صورت یہ ہو چکی کہ جو ہماری بات نہیں مانتا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کافر بنا دیتے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ایک لمحہ اس سے یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ اختیار تھوڑے ہوا کرتے تھے نا زیادہ سائنسی دور ترقی کا دور نہیں تھا تو پہلے تو سنیت سے خارج کرتے تھے پہلے یعنی اہل سنت میں سے خارج کرتے تھے آپ کی بات نہیں مانی تو اگر آپ اہل سنت کے مسئلک کے ہیں تو فتوہ دے دیا کہ یہ اہل سنت میں سے بولیے نا آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ کو تو کسی نے نہیں کرنا جس کو کرنا ہے وہ آپ کو جب کہہ رہا ہے تو اس کو خطرہ ہونا چاہیے آپ کو کیا کرتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہ تھا جب اختیارات ان کے پاس تھوڑے تھے تو اس وقت تھوڑا اختیار استعمال کرتے تھے جس نے بات نہیں مانی اسے کہا تم اہل سنت والجماعت کے مسئلک سے خارج فتوہ دے دیا چھاپ دیا کہ یہ اہل سنت کے مسئلک سے نکل گیا اختیار کی بات بعضوں کے پاس اختیار اور زیادہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے جس کے پاس جتنا اختیار جس طرح کوئی پٹواری ہوتا ہے کوئی مال افسر ہوتا ہے تحصیل دار ہے کوئی ڈی سی ہے کوئی کمیشنر ہے دین میں بھی ہم نے اس طرح کوئی پٹواری بنا ہوا ہے کوئی مال افسر بنا ہوا ہے کوئی ڈی سی کوئی کمیشنر کوئی گورنر کوئی صدر ہم نے دین کے اندر بھی اس طرح اجارہ داریاں قائم کر رکھی تو جن کے پاس تھوڑا اختیار ہے وہ تو صرف مسلک سے نکالتے ہیں جن کے پاس بڑا اختیار ہے وہ اسلام سے نکالتے ہیں اختلاف کیا کہ یہ مسئلے پر حکم دے دیا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا آج تک تو یہ اسطلاح سنتے آئے تھے کہ اسلام سے خارج ہو گیا آج کل اس اختیار نے یہ شکل بھی اختیار کر لی کہ کہتے ہیں امت سے بھی خارج ہو گیا امت سے بھی خارج ہو گیا یعنی داخل خارج کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا یہ سکولوں میں ہوتا ہے نا داخل خارج ریجسٹر بچہ داخل جب ہیڈ ماسٹر کرتا ہے تو اس کو داخل میں دکھتے ہیں جب وہ خارج ہوتا ہے تو خارج ریجسٹر میں داخل خارج کا اختیار ہوتا ہے تو یہ جسے چاہے امت رسول کی ہے داخل کرنے کا اختیار ان کو ہے امت آقائد ہو جہاں کی ہے خارج کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے اب بات کو سمجھ گیا دین اللہ کا ہے مگر داخل خارج کا ریجسٹر ہمارے پاس جس کو چاہیں داخل کریں جس کو چاہیں خارج کریں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اس اختیار کی نفی کی ہے ہم سے لا اقراحہ فی الدین دین میں ایسی سختی نہ کیا کرو ایسی سختی نہ کیا کرو بس اپنی دعوت اپنا موقف اپنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضورﷺ کی سنت پاک کی پیری میں پیش کر دو کوئی مان لے بھلی بات اگر نہ مانے گمراہی پر بھی ہے تو اس کے لئے دعائیں ہدایت کر دو اور رابطہ پھر بھی نہ توڑو رابطہ گمراہ ہے پھر بھی نہ توڑو تمہارا رابطہ قائم رہے دعا کا بھی سمجھانے کا مبادع کسی وقت ہدایت آ جائے ممکن ہے کسی وقت دل بدل جائے دھدکاروں نہیں دھکے دے کے نہ نکال دو دھکے دے کر اور بھول کر آپ کی مسجد میں آ جائے تو مسجد صاف نہ کرو دو نہیں آپ دھلاتے ہیں نا فلان ہماری مسجد میں آ گئے آپ نے دھلتی ہوئی دیکھی ہے کہ نہیں مسجد دیکھیں آپ منظور احباس صاحب گواہ ہیں اب ذمہ دار یہ ہوئے داخل خارج کے کہتے ہیں میں نے دھلتی ہوئی دیکھی ہم نے تو صرف سنا تھا دھلتی ہوئی دیکھی نہیں گواہی ان کی للوا دی دھلتی ہوئی دیکھیں اس سے دل غائل نہیں ہوتے اس سے دل غائل نہیں ہوتے مسجد کہاں دھلتی ہے اس کا بھی سن لی آقا کی سنت کیا ہے ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے مسجدیں اس نے غلطی کی دہات کرنے والا تا سمجھ نہیں تھی عداب کی عداب مسجد کی عداب بارگاہ نبوت کی اس نے مسجد نبوی میں پشاپ کر دی مسجد نبوی میں پشاپ کر دی صحابہ اکرام لبکے اسے پکڑیں تنبیہ کریں یا سزا دیں یا ڈانٹیں کہ تمہیں خیال نہیں آیا اللہ کے گھر میں پھر حضور کی مسجد میں ایسا کر دی اور حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف فرمائے آقا نے روک لیا فرمایا نہیں اس موقع پر جب وہ پشاپ کر چکا ہے مسجد نبوی میں وہ مسجد جس کی جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور آرش بھی جس کے ٹکڑے کی عصمت کے لیے ترستہ ہے اس جگہ پر حضور نے صحابہ سے معلوم ہے کیا فرمایا اس موقع پر فرمایا تم نرمی کرنے کے لیے آئے ہو سختی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے نرمی کے لیے آئے ہو سختی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تم اس کو کچھ نہ اسے چھوڑ دو اس کے سامنے مسجد کے اس حصے کو دھو دو اس حصے کو دھو جب یہ دیکھے گا کہ یہ جو دھو دی ہے انہوں نے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا اسے سمجھ آ جائے گی اس کو ڈانٹا بھی نہیں کہ کہیں شرم سار نہ ہو جائے اور دل دکھ نہ جائے شرم سار ہو کر دل دکھ نہ جائے اسی طرح ایک حضیث پاک میں آتا ہے کہ قریشی جوان آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا مگر ایک بات نہیں مانوں گا اس کی اجازت دے دیں کہ میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا معاذ اللہ استخدام صحابہ کرام نے جلال کے ساتھ غصے کے ساتھ اسے دیکھا کہ اس جوان کو یہ جرت کیس طرح ہو گئی آقا کی بارگاہ میں اس طرح کا کلام کرے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک دیا نہیں یہ وقت جلال کا نہیں ہے کاش ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں اور حضور کی سیرت پاک کی یہ حکمتیں اور یہ راز نصیب ہو جاتے پھر دین کی تبلیغ کے اثرات کا عالم ہی کچھ اور ہوتا منع فرما دی اور اس جوان کو اپنے قریب کر لیا قریب کر لیا نہیں فرمایا کہ تم گستاخ اور بیدب ایسی جیسا عرب تمہیں شرم نہیں آئی میری بارگاہ میں ایسا نہیں گئی اگر ہمارے جیسے کسی نام نحاد مبلغ اور دین کی دعوت دینے والے اور نام نحاد عالم کے سامنے کوئی ایسی گستاخی کر دے تو شاید ہم زندگی بھر اسے کہیں کہ مرتے دم تک اپنا چہرہ ہمارے سامنے نہ کر دو گستاخ اور بیدب ہمارے سامنے ایسا کہہ دی ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے ہماری قصر شان کردے وغیرہ وغیرہ آقا نے اسے اپنے قریب کر لیا قریب کر کے اس سے پوچھا کہ یہ ارادہ جو تم نے ظاہر کیا کس کے ساتھ ہے ماں کے ساتھ ہے عرض کیا نہیں حضور میرے ماں باپ قربان ہو کیا کوئی شخص ماں کے ساتھ ایسا ارادہ کر سکتا فرمایا ہاں بے تو نے صحیح کہا پھر فرمایا بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ پھوپی کے ساتھ ہے خالہ کے ساتھ جتنے رشتے ہو سکتے ہیں باری باری سب گنوا دی دراصل گنوا کر اسے یہ بات بالواسطہ سمجھا دی کہ نادان جس خاتون کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ تیرا بدکاری کا ارادہ یا نیت ہوگی وہ تیرے ہی کسی بھائی کی یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا پھوپی ہوگی یا خالہ اور بھائی کی ماں بہن بیٹی کی طرف بدکاری کی نیت سے دیکھنا اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھنے کے مترادف یہ آقا نے کمال حکمت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی یہ کیا تھی اُدْو اِلَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ یہ تو تھی حکمت یہ کیا تھی یہ تو حکمت سے سمجھا دی کہ ایسا اقدام گویا اپنے گھر اقدام ہے اور وَلْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَا اور مَوْعِزَتِ کیا تھی پھر اس جوان کو اور قریب کر لیا یہ حدیث میں آتا اتنا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے اب قربان جائیں اس گناہ کی آرزو لے کے آنے والے جوان کے گھٹنوں پر یہ بھی اس کی خوش نصیبی تھی کہ ایسی بات غلط اس کے مو سے نکلنی تھی اور کرم کی وارش کو ہونا تھا قریب کر لیا وَلْحَسَنَا نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھ دیا اور اس کے لیے تین دعائیں کی اس سے اور کوئی بات نہیں کی فرمائے اللہ تو اس جوان کے سارے گناہ بخشتے سارے گناہ بخشتے دوسری بات فرمائی اللہ اس کے آزا سے گناہوں کی توفیق صلب کر لے اور تیسری دعا فرمائی کہ اس کے دل سے گناہ کے ارادے کو مٹا دے تین دعائیں فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے وہ جوان توٹ کر چلا گیا ہم نے مرتے دم تک بطور خاص اسے دیکھا مرتے دم تک اس شخص کی آنکھ کسی سمت نہیں اٹھے اس کی آنکھ پھر اٹھنا ہی چھوڑ گئی کسی سمت غلط سے وہ جھکی ہی رہی عمر پر اس کی آنکھ تو اگر اس طریقے سے دل گھائل ہوں تو سب کچھ بدل جاتا ہے اور اگر یہ حکمت تھی یہ مععزت حسنا تھی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ دی تھی کہ دعوت اس طرح پیش کرو اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو بجائے سختی کرنے کے اور سختی سے داخل کرنے کے اسے اس کے حال پر چھوڑو اور اس کے لیے دعا کرو اور رابطے کا دعا کا نصیحت کا ابلاغ کا حکمت کے حساس ہم جانے کا رابطہ اپنی بسات کے مطابق جاری رکھو تو یہ دوسرا معنی تھا لائک راہ فی الدین کہ دین کی اندر سختی نہ کی جائے اس معنی اس کے بعد اس کا تیسرا معنی تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین پر تھا اور اسے کفر کا کلمہ زبان پر لانے بولنے یہ گناہ کا کلمہ زبان پر لانے بولنے کے لیے کسی نے مجبور کر دیا گولی اس کے سینے پر رکھ دی اب یہ ایک سیچویشنز کی بات ہو رہی دوسرا قائدہ کلیہ بیان کیا تھا اب یہاں ایک سیچویشن ایک نویت سمجھائی جا رہی کہ اگر ایسا ہو تو حکم یہ ہے کسی نے مجبور کر دیا اور جان اس کی خطرے میں پڑ گئی اور اس حالت میں مجبور ہو کر دل اس کا ایمان کی حالت پڑی مجبور ہو کر کوئی کلمہ کفر اس کی زبان پر آ گیا کہ جان بچ سکے تو اگر ایسی بات ہو گئی تو فرمایا کہ اس کو کافر نہ جانا جائے اب اندازہ کر لیں کہ اسلام کا حسن خلق کتنا اونچا چلا گیا حسن خلق کتنا اونچا چلا گیا کہ کلمہ کفر اس کی زبان سے صادر ہو رہا ہے مگر اسلام ماہ حض نظر اس بات پر نہیں رکھ رہا اس کے پس منظر پر بھی رکھ رہا ہے کہ کس حالت میں اس سے یہ صادر ہوار دل کی کیفیت کیا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنن بالایمان جس شخص کو مجبور کر دیا گیا اور وہ اس سخت مجبوری کالت میں یہ اکراہ سے کلمہ کفر اس کی زبان پر آیا مگر قلبہ مطمئنن بالایمان آپ جانتے ہیں قرائن سے شباہد سے کہ دل اس کا ایمان سے نہیں پھرا اس مجبوری اور اکراہ نے اس کی زبان پر کفر کا کلمہ لا کھڑا کیا ہے تو فرمایا ایسی صورت میں اسے کافر نہ جانا جائے کیونکہ لا اکراہ فی الدین دین اس اکراہ کو مطمئن نہیں جانتا اس میں اس کو مستخنا کر دیا اس کو بریوزمہ کر دیا اور معاف کر دیا یہاں درگزر اور معافی کا سبق ہے اگر اس بات میں اسلام کا عالم یہ ہے کہ ایسی صورت ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے درگزر کر دیا جائے اس لئے کہ اس کے دل کی حالت کو سامنے رکھا جائے تو آپ دیکھیں یہاں لا اکراہ فی الدین کا جو حکم ہے اس کا اطلاق دو سمتوں میں ہے ایک اس کا اطلاق مصبت ہے ایک اس کا منفی ہے یعنی منفی سمت اور جہت میں ایک مصبت حکم کی جہت میں مصبت جہت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ دیکھا کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے قرائن نے بتایا شواہد نے بتایا اور حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ ایسا کلمہ زبان پر لائے ایسی صورت میں لا اکراہ فی الدین کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ وہ شخص مسلمان رہا کافر اللہ نے اسے کافر نہیں جانا معاف کر دیا اس کلمہ کفر کو حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا کلمہ یہ ایک حالت ہے اب دیکھئے جو بات قابل توجہ ہے کہ اگر قرائن اس کے دل کو ایمان پر قائم ہونے کی نشان دہی کریں قرائن اور شواہد اس کے دل کے ایمان پر ہونے کی نشان دہی کریں اور ظاہر مجبوری دکھائے تو بھی اسی کو فائدہ پہنچایا تو بھی فائدہ اسی کو دیا کہ اسے مومن ہی کہا اب لا اکراہ فی الدین کا ایک چوتھا مانا اس بات میں اس کی منفی جہت ہے اور اس کا ایک اطلاع اور اس کا ایک مانا یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں مسلمان غالب آ جائیں کافر مغلوب ہو جائے اور کوئی کافر ہو جسے تم جانتے ہو کہ کافر ہے مگر وہ تمہیں اسلام کا کلمہ زبان پر لے آئے وہاں وہ مجبوری میں کفر کا کلمہ زبان پر لے آئے یہاں اسلام کا کلمہ زبان پر لے آئے کلمہ پہ لے اور تمہیں السلام وعلیکم کہتے مظاہر حالات یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ دب گئے ہیں مغلوب ہو گئے ہیں جان کا خطرہ ہوگا سو اسلام کا کلمہ زبان پر لا رہا ہے مگر اس کی ساب کا حالت چونکہ کمر کی تھی اب ظاہر چونکہ اسلام کی در دکھائی دے رہا ہے اب فرمایا اس کے دل کو دیکھو ہی نہ اس کے دل پر نظری نہ کرو چونکہ ظاہر اسلام کی در جکلہ ترہ رہا ہے مان لو کہ مومن ہی ہوگا لا تقولو لمن القا علیکم السلام لست مومنہ جس شخص نے اس حالت میں تمہارے اوپر السلام آریکم کہہ دیا یعنی ظاہر اسلام کی طرف جکا ہوا نظر آیا مجھ کہو کہ تُو مومن نہیں ہے اسے مومن جان لو کیا خبر کہ دل بھی بدل گیا تو جہاں ظاہر اسلام کی طرف جک گیا وہاں دل چیرنے کی اجازت نہیں دی اور جہاں مجبوری میں ظاہر پر کفر آ گیا وہاں دل کی طرف توجہ دلائی کہ دل میں تو ایمان ہے ظاہر چھوڑ دو یعنی آپ غور فرمائیے کہ جہاں جس طرف اس کا اسلام نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھنے کی دعوت دی مومن تھا اسے مجبور کر دیا حالات نے کہ کفر کا کلمہ ظاہر پر لائے تو ظاہر کفر دکھا رہا ہے اس موقع پر فرمایا ابھی ظاہر پر نہ جاؤ اس کے دل کو دیکھو ہے تو مومن اور جہاں کافر تھا ظاہر نے مجبور کر دیا اسے اسلام کا کلمہ زبان پر لانے کا اور گمان یہ ہے کہ شاید دل میں کفر ہوگا فرمایا تم دل کو کیوں چیرتے ہو اس کے ظاہر کے دیکھو جب ظاہر پر اسلام کا کلمہ لا رہا ہے مل لا تقولو لستا مومن مت کہو کہ تم مومن نہیں لا اقراع فی الدین کا چوتھا مانا یہ اور اس کا اطلاق اس انداز کے ساتھ اندازہ فرمائے کہ اللہ پاک نے انہوں نے بندوں پر کتنی رحمتیں کی وہ اتنی رحمتیں فرمانے والا رب اور ہمارا حال کیا ہے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون سا پہلو اس کا بدی کی طرف گناہ کی طرف یا کفر کی طرف جھکتا ہوا گمان ہوتا ہے سارے پہلو اس کے ایمان کے کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں ان کو بھلا کر اس کفر کی امکان کو اچھالتے ہیں اور یقین تک لے جاتے ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ اس کی شخصیت کے نینانوے پہلووں سے ایمان کیوں نہ جلک رہا ہو ظاہر سے بھی باطن سے بھی قرائن شواہد سارے اس کا مسلمان ہونا بتا رہے ہو کسی ایک پہلو سے کفر کا گمان ہو رہا ہو ہم نینانوے ایمان کے یقین نظر انداز کر کے اس گمان کو اچھالتے ہیں ہمارا ساری کوشش کا مدار اس بات پہ ہے کہ کہیں اس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے کہیں اس کو کافر بنا نکلے بس ہماری تبلیغ کا مقصد پورا ہو گیا اگر ہم نے پوری زندگی میں ایک کو کافر بنا لیا تو ہم سرخرو ہو گئے استغفر یہ ہمارا مدعہ ہے معذر اللہ اگر ہم نے ایک کو ثابت کر دیا کہ یہ کافر ہے ہم کامیاب ہو گئے اور آقائدو جہاں کی اور اولیاء کی اور صحابہ کی اور صوفیاء کی اور قرآنی تعلیمات کا ان کا مرکز یہ تھا کہ اگر پوری زندگی میں ایک ہی مومن ہو گیا چلو کمزور ہی سہی ہم کامیاب ہو گئے پوری زندگی میں کوئی ایک ہی مسلمان ہو گیا چلو کمزور ہی مسلمان سہی ہم کہاں کے کامل مسلمان ہیں کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھا کہاں گے کامل مسلمان کتنی مسلمانی ہے ہمارے اندر اور کتنا کفر ہے ہمارے اندر اگر ہم اپنے آپ ہی کو تول لے تو کسی اوپر ایسے کہنے کی جرت نہ کریں تو ان کا مدعہ یہ تھا کہ ایک ہی مومن ہو جائے ظاہر کے قرائن سے ہی پتا چلے تو اسے ہی مان لو قریب لے آؤ کوئی کم ہی رہ گئی ہے تو قرب سے رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہو جائے گی اور ہمارا حال یہ ہے ایک سے گمان ہو رہا ہے کفر کا غلطی سے ایسا گمان اکر بیٹھا ہو رہا ہے تو بجائے کہ اس سے اسے بچایا جائے اور اس گوشے کو بھی داخل ایمان کیا جائے ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں کہ رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے اور وہ اس نتیجے پر آ جائے کہ یہ تو گمان تھا تو اگر اتنا ہی سرار فرماتے ہو تو چلو میں نینہنوے باقی بھی کفر کی طرف لے جاتا ہوں دھکے لگا لگا کے جب تک ہم سرحد ایمان سے اسے نکال کے کفر کے دائرے میں داخل کر کے نہ آئیں ہمیں اتمنان نہیں ہو کتنا بدل گیا دین کا تصور تبلیغ کا تصور دعوت کا تصور زابیہ نگاہ اور زابیہ عمل تو لا اکرہہ فی الدین کی تفسیری توجہ چوتھی اس زابیہ کی طرف اس انگل کی طرف اس کے بعد پانچمہ مانا اور پانچمہ مفہوم لا اکرہہ فی الدین کا جب اس حالت میں کہ اگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے اور زبان پر کلمہ کفر تک بھی آ گیا تو اس کے بارے میں بھی ہی حکم دیا کہ اس کو لا اکرہہ فی الدین کا فائدہ دیا جائے اور مومن سمجھا جائے تو پانچمہ مفہوم کے تحت اس سے کم تر حالت کا ذکر ہوا کہ جو مسلمان ہے اگر اس مسلمان نے بامر مجبوری کوئی گناہ کر لیا کفر کا کلمہ نہیں بامر مجبوری کوئی گناہ کر لیا تو اس میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ غلطی سے صحب سے خطا سے نسیان سے مجبوری سے اس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی صحب و نسیان ہو گیا لغزش ہو گئی خطا ہو گئی تو اس پر سختی نہ کی جائے دین کے اندر اکرہہ کی منع ہے